اسلام علیکم ہم قرون اولہ میں ان اسباب کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں جن کی وجہ سے مسلمانوں نے اتنی بڑی تہذیب قائم کی کہ آج تک دنیا جس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے جو موجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں عطا فرمایا وہ یہ کہ انہوں نے انسانوں کو آزاد کر دیا ہی کریئٹڈ فری من وہ انسان جو انسانوں کی غلامی میں دبے ہوئے تھے ان کو نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی غلامی میں لے آئے ایک آزاد مرد کی دیفنیشن ہی یہی ہے اس کی فکر آزاد ہوتی ہے اس کی سوچ آزاد ہوتی ہے اس کا ذہن آزاد ہوتا ہے وہ ایک سجدہ جسے اقبال کہتے ہیں ایک سجدہ جسے تُو گرہ سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزار سجدوں سے انسان کو نکال کر اس ایک اللہ کی غلامی میں لے آئے تو جو نسل پیدا ہوئی جو وجود پیدا ہوئے کائنات میں اس سے خوبصورت گیلیکسی ایک کلیکشن جو صحابہ کو آپ نے ستاروں سے تشبیل دیا اور یہ فرمایا کہ تم جس کی بھی ارتباع کروگے فلا پا جاؤگے تو یہ ایک واقعی حقیقت ہے کہ آپ جس طرف نگاہ اٹھا کے دیکھیں چاہے وہ خلفہ راشدین ہو چاہے وہ اشرہ مبشرہ ہو چاہے وہ بدر کے تین سو تیرہ ہو چاہے وہ اہود کے سات سو ہو چاہے وہ بیت رزوان کے دس ہزار ہو یا خدبہ حجت الودا کے سوہ لاکھ ہو ایک ایک ہیرہ اپنی جگہ پر اپنی آب اتاب کے ساتھ چمک رہا تھا یہ جو قوم پر پیدا کی گئی اس میں جرد بھی تھی دلیری بھی تھی شجاعت بھی تھی روحانیت بھی تھی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ جذبہ جنون پیدا کر دیا تھا کہ وہ اپنے دین کو پوری کائنات کے کونے کونے تک چپے چپے تک پہنچانے پر آمادہ بھی تھی اپنا دل جگر جان عزت آبرو سب کچھ اللہ اس کے رسول پر قربان کرنے والی خواہ قرون اولہ کے اس دور میں انہی لوگوں کی روحانی اساس کی وجہ سے آگے جا کے جو اسلامی قوانین جو سوشل جسٹس کے رولز لاز ریگولیشنز بنائے گئے جو فقہ تیار کیا گیا جو قرآن پاک کی تدبین کی گئی جو قرآن پاک کو دنیا میں پھیلایا گیا اس کی اساس پر جو معاشرہ قائم کیا گیا اس نے آگے بڑھ کر وہ تہذیب قائم کی جسے ہم قرون اولہ کہتے ہیں ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ایک بہت بڑی سہولت جو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اس جماعت کو اس گروہ کے دی وہ اس کا جغرافیہ تھا جہاں پر اسلام وجود میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امت وسط بھی کہا ہے مشرق وستہ کہا جاتا ہے اس علاقے کو اور مکہ کو ام القرآن بھی کہتے ہیں تمام شہروں کی قسموں کی ماں جو جیوگرافک لوکیشن ہے جزیر نومہ عرب کی وہ بزاتے خود ایک حیرت انگیز جیوگرافک لوکیشن ہے یعنی جزیر نومہ عرب ہے یہ ایک طرف اس کا مشرق دوسری طرف اس کا مغرب اور اس وقت کی تمام نون دنیا کے درمیان میں یہ واقع ہے آج کل کے لحاظ سے یہ اتنی گرانڈ سٹیٹیجک جیوگرافک لوکیشن تھی کہ جو کوئی بھی جزیر نومہ عرب کو کنٹرول کرتا وہ اس وقت کی نون دنیا کو کنٹرول کرنے کے قابل ہو جاتا ہے اسی طرح جو دوسری صلاحیت اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ان عربوں کو دی تھی وہ ان کی یہ عادت وہ ان کا یہ معاشرہ یہ تمدن کے بنیادی طور پر یہ لوگ کاشتکار نہیں تھے اپنی زمینوں سے لگ کر جوڑ کر نہیں رہا کرتے تھے یہ ٹریڈرز تھے تاجک اور نسلوں سے صدیوں سے ان کی فطرت میں سفر کرنا شامل کر دیا گیا تھا چین سے تجارتی قافلے فاریس سے بحری جہازوں میں بھر کر یا سلک روٹ پر تجارتی قافلے آتے جو یمن کی بدرگاہ پر اتارے جاتے پھر یمن سے تجارتی قافلے چلتے جو مکہ سے ہوتے ہوئے ریڈ سی کے ساتھ ساتھ شام اور شام سے نکل کر پھر بائزنٹائن ایمپائر میں اور یورپ کی طرف روانہ ہو جاتے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بشبن میں شام کی طرف کے تجارتی قافلے کیے تھے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تجارتی قافلے لے کر حضور خود شام کی طرف جاتے رہے اور اس طرح وہ تمام علاقوں کے لوگ جو اس جزیر نومہ عرب میں رہتے تھے اس بات سے معنوس تھے کہ دنیا میں جگہ جگہ پھیل کر پہلے تجارت کے لیے اور بعد میں اپنی آئیڈیالوجی کو لے کر پوری دنیا کے کونے کونے میں جا پہنچے حضرت ابو ایوب انساری جو مدینے میں حضور کے میز بان جن کی گھر کے پاس حضور کی اٹنی آکے رک گئی تھی اگر آج آپ دیکھئے کہ وہ کہاں دفن ہیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ آج کے جدید استمبول شہر کی فصیل کے باہر حضرت ابو ایوب انساری کا مزار ہے جو اس وقت قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو پورا کرنے کے لیے تفتحن القسطنطنیہ فنعم الامیر امیروہ فنعم الجیش زالک الجیش قسطنطنیہ لازمان فتح ہو جائے گا اور جو امیر اس کو فتح کرے گا وہ بھی جنتی ہے اور جو فوج اس کو کیپچر کرے گی وہ بھی جنتی ہے اس حدیث شریف کو پورا کرنے کے لیے حضرت ابو ایوب انساری مسلمان فوجوں کے ساتھ قسطنطنیہ کی فصیل کے باہر پہنچتے ہیں وہاں شہید ہوتے ہیں اور دفن ہوتے ہیں کیپچر کرے گی وہ بھی جنتی ہے اس حدیث شریف کو پورا کرنے کے لیے حضرت ابو ایوب انساری مسلمان فوجوں کے ساتھ قسطنطنیہ کی فصیل کے باہر پہنچتے ہیں وہاں شہید ہوتے ہیں اور دفن ہوتے ہیں اسی طرح صحابہ کی قبریں آپ کو چین میں ملیں گے صحابہ کی قبریں آپ کو افغانستان اور شنٹرل ایشیا میں ملیں گے حتیٰ کہ روس تک ملیں گے یہ ایک اتنا حیرت انگیز فینومنہ تھا اس تہذیب کا کہ جب یہ لوگ اپنی عقیدے کو اپنی اقدار کو اپنی ویلیوز کو لے کر نکلے اس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا پوری دنیا میں پھیلتے ہی چلے گئے ان کی جیوگرافک لوکیشن ان کو دو جہانوں سے بیچ میں بریج کا ایک پل کا کردار ادا کروا رہی تھی نظریات اور آئیڈیالوجی نے ان کو وہ جنون عطا کر دیا تھا اقبال کے الفاظ میں یہ پرسرار بندے بن چکے تھے کہ دونیم جن کی ٹھوکر سے سہرہ اور دریا سمٹ کر پہاڑ جن کی حیبت سرائی دشت دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے اقبال جب قرون اولہ کے انہی مجاہدین کا ذکر کرتے ہیں تو بہت رومانوی انداز میں کہ جس طرح یہ واقتن محسوس یہی ہوتا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ لوگ کسی دوسری دنیا کی آئی بھی مخلوق لگتے تھے کیونکہ جب مسلمان فوج نے ایران کی فتح کے دوران اپنی پوری فوج نے اپنے گھوڑے اپنا لشکر دریا میں ڈال دیا تو ایرانیوں نے بھی یہی الفاظ دہرائے تھے کہ دیوہ آمدن دیوہ آگئے دیوہ آگئے کیونکہ یہ جو کچھ ہو رہا تھا اس وقت وہ انسانی عقل سے بالا تھا کہ جس طرح سپریچول فورسز استعمال ہو رہی تھی جس طرح میٹر فیزیکل فورسز استعمال ہو رہی تھی ایک جیوگرافک پلین پہ ایک فیزیکل پلین پہ ایک تہذیب کو قائم کرنے کے لیے یہ اتنی غیر معمولی ڈانیمکس تھی کہ جس طرف نگاہ اٹھائیں اگر جنرلز کوئی نکل رہے ہیں سامنے تو ایک سے ایک بڑھ کر دنیا نے اس سے بہتر جنرل کوئی نہیں دیکھا اگر دانشور عالم مفسر نکل رہے ہیں تو ان سے بہتر عالم مفسر کوئی پیش نہیں ہوا آج تک اگر کوئی سکولر ہے اگر کوئی کمانڈر انچیف ہے اگر کوئی عام سپاہی ہے اس کا اخلاق اور کردار ایسا ہے کہ دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاسر اس تمام تہذیب کی بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہد نبوی میں رکھ دی بعد کے آنے والے وقتوں میں صرف اس کو بلڈ کیا گیا مثال ہم آپ کو دیتے ہیں جنگ بدر کی مثال ہمارے سامنے کہ جس وقت ایک طرف آن گراؤن پلین لیول کے اوپر منڈین ملٹری پلاننگ کی جاتی ہے کہ کس طریقے سے پریش کے ایک ہزار کے لشکر کو تین سو تیرہ بسر و سامان مجاہد کس طرح انگیج کریں گے اس کو پہلے ہائی گراؤن کیپچر کیا جاتا ہے پانی کے کموں پر قبضہ کیا جاتا ہے ریٹیلی اور کمزور زمین دشمنوں کو دی جاتی ہے اور اس بیٹل پلاننگ کے بعد پھر سپریچول فورسز کو انووک کیا جاتا ہے وما رمیت ازا رمیت ولیکن اللہ حرمہ قرآن جس کی گوائی دیتا ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ صف در صف ملائکہ نازل کرتا ہے جو اس میں شامل ہوتے ہیں پھر ایک جنگ ہوتی ہے جس میں چودہ مسلمان شہید ہوتے ہیں اور ستر کے قریب کافر مارے جاتے ہیں میدان جنگ مسلمانوں کے ہاتھ میں رہتا ہے اور اس ساری جنگ کے دوران امیجیٹلی ری بیلڈنگ پروسس شروع کر دیا جاتا ہے جو قیدی پکڑ جاتے ہیں ان قیدیوں کا کفارہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمان بچوں کو تعلیم دینا شروع کر دیں دس دس بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں پھر ان کو آزاد کر دیا جائے گا جو مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی اس سے پہلے انسانی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں تھی کہ جنگی قیدیوں سے اس طرح کا کام لیا جائے اور اس کے بعد ان کو رہا بھی کر دیا جائے فتح مکہ کے موقعے پہ وہ لوگ جو برسوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عیضہ پہنچاتے رہے اس کے بعد جب مسلمان فوجیں فتح مکہ کے لئے مکہ میں داخل ہوتی ہیں اس دن اعلان کر دیا جاتا ہے کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے اور اس کے بعد دوبارہ دنیا وہ ایک ایسی مثالیں دیکھتی ہے جو اس سے پہلے کیا ہے اس کی بات کی دنیا میں مسلمانوں کے علاوہ کوئی مثال پیش نہیں کر سکا کہ ہر شخص کو ماف کر دیا جاتا ہے یہ ٹولرنس یہ بینوولنس یہ محبت اپنے دور کی تمام جنگی اور فوجی قوانین سے کئی ہزار سال آگے تھی لوگوں کی عقلوں میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ کس طرح ممکن ہے کہ اس قدر بینوولنٹ آئیڈیالوجی بھی کوئی ہو سکتی ہے جو شدید ترین دشمنوں کو بھی ماف کر دے اور اس کے بعد ان کو اپنے سینے سے لگا کر اپنے ہی وجود کا حصہ بنا لیں جب صحابہ کرام خلفہ راشدین کے دور میں جب مسلمان ملٹری ایکسپیڈیشنز جزیرین و مائرب سے باہر نکل کر گئی اس وقت داخلی طور پر مسلمانوں کو تین ایکسس پر خطرہ تھا پہلی بات یہ کہ لوگوں نے زکاة دینی سے انکار کر دیا مرتد ہو گئے اور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خلفہ راشدین کو ان کے خلاف جنگ کرنی پڑی دوسرا جھوٹے نبیوں کا خطرہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کو چیلنج کیا اور تیسرا بضاعت خود جیسے بات کی کہ قرآن پاک کو جمع کرنے کا ایشو کہ قرآن اس وقت اتنی دور دور تک پھیل چکے تھے اور نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے تو یہ شک آنے لگا تھا کہ شاید قرآن کے الفاظ میں تبدیلی نہ ہو جائے تو قرآن کو اوگنائز کر دیا گیا سو جو فاؤنڈیشنز تھی امت مسلمہ کی کہ توحید کے معاملے میں رسالت پر کوئی کمپرمائز نہیں اور قرآن پر کوئی کمپرمائز نہیں اس کے بعد ان ویلیوز کے ساتھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو سکھائی تھی جب پوری دنیا کو کیپچر کرنے کے لیے یہ فوجیں نکلیں اور فوجیں کیوں نکلیں اگین اس زمانے میں جو پرشن اور رومن ایمپائرز جنہوں نے اس پورے فیننسلہ کو اس سے عراق کو اور شام کو اور اس کے بعد پورا فارس اور خورسان کی تمام علاقے رچائنہ تھے جن تہذیب وقت کے لحاظ سے فرسودہ ہو چکی تھی ڈیکیڈ تھی ڈیکیڈنٹ تھی اور زوال پذیر تھی اور قدرتی بات ہے کہ اسلام ایک پاہ فول آئیڈیالوجی کی دور پہ جب ابر رہا تھا تو انسانوں کا حق یہ تھا کہ وہ اسلام کو دیکھیں پرکھیں اور اگر چاہے تو قبول کریں چاہے تو نہ قبول کریں لیکن ان کو یہ حق دینے کے لیے ضروری تھا کہ ان کے اوپر جو قفر کے نظام مسلط تھے ان کو تلواروں سے پیچھے ہٹایا جا لیکن یاد رکھیے کہ رولز آف انگیجمنٹ جو جنگ کے قوانین مرتب کیے گئے وہ اس سے پہلے انسانیت نے کبھی نہیں دیکھے تھے جو مثالیں ہم آپ کو جنگ بدر اور فتح مکہ کے موقع کے حوالے سے دے چکے ہیں جو سنت نوی میں مسلسل ہمیں یہی نظر آتا اسی لیے جب حضرت خالب بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے بیت المقدس شریف فتح کیا تو وہاں کے جو عیسائی تھے جو بائزنٹائن ایمپائر کے تحت آتے تھے انہوں نے یہ شرط آئید کر دی کہ ہم اس صورت میں جروشلوم جو اس زمانے میں اس کا نام تھا بیت المقدس شریف مسلمانوں کے حوالے کریں گے کہ جب مسلمانوں کے خلیفہ امیر خود آ کے اس کو اپنے ہاتھ سے سرنڈر کریں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے تشریف لاتے ہیں عام معافی دے دی جاتی ہے بیت المقدس کے شہریوں کو اور جب یہ سلوک پوری دنیا نے دیکھا مسلمانوں کے محبت اور پیار کا عالم ان کی ٹالرنس اور کی لب ان کا افیکشن اور جس طرح مسلمانوں کی درگزر تھی دنیا کے لوگ اس کے عادی نہیں تھے لہذا لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ان تمام مفتوحہ علاقوں کے لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ اسلام نے جو ساتھ ساتھ ہماری فوجیں گئیں ان علاقوں میں پہنچیں انہوں نے جو حیرت انگیز کام وہ یہ کیا کہ مقامی تہذیب اور کلچر کو ختم کرنے کے بجائے اس میں وہ تمام افراد جو مسلمان ہوتے جا رہے تھے وہ اپنے ساتھ جدید علوم جو اس وقت کے ان کے پاس تھے وہ لا لا کے اسلام کی سفت میں اسلام کے دامن میں ڈالتے چلے جا رہے تھے مثال کے طور پر جب مسلمانوں نے شام اور مصر کو فتح کیا تو ہزاروں کتابیں مسلمانوں کے ہاتھ لگیں جو پلیٹونے کے راہ کی یعنی پلیٹو، سقرات، بقرات اور ارستو، رفلاتون اور تمام پرانے جو گریک اور رومن فلسفرز اور فلسفی اور دانشور تھے ان کی لاکھوں کتابیں مسلمانوں کے ہاتھ لگیں مسلمانوں نے اس علم کا گہرہ مطالعہ کیا اس میں جو کام کی چیزیں تھیں ان کو لیا ان کو سنبھال کے رکھا مثال کے طور پر یونانی میڈیسن بہت مشہور تھی ان کا طریقہ علاج بڑا مشہور تھا آج جو ہمارے ہر گھر میں ذکام کے وقت جشاندہ استعمال کیا جاتا ہے یہ حکیم جالینوس کی ایجاد تھی جو پرانا قدیم یونانی حکیم تھا کم از کم چار ہزار سال پرانا نسخہ ہے یہ یہ جشاندے کا جو آج آپ گھروں میں عام استعمال کرتے ہیں یہ اس پورے علم کو کہا جاتا ہے نام اس کا گریک سے جوڑا گیا عربوں میں یہ آنسٹی تھی اس تمام مسلمانوں میں آنے والے وقتوں میں بھی یہ ڈگنیٹی تھی کہ انہوں نے انتلیکچول کرپشن نہیں کی جو علم انہوں نے یونانیوں سے سیکھا ہو اس کا نام بھی انہوں نے یونانی دیا ویسٹرن سیولائزیشن کی طرح یہ کرپشن نہیں کی کہ سب کچھ مسلمانوں سے سیکھ کے اپنے نام سے آگے کر دیا اور مسلمانوں کے ایک ہزار سال کے روشن ترین اور شاندار ترین دور کو دارک ایجز کہہ کے تاریخ کے دس من میں ڈال دیا اسی طرح پوری دنیا میں جو فلسفی اور فلسفے جو آج آپ ارسٹارٹل کے پلیٹو کے ارسٹو کے دیکھتے ہیں جو کونسپٹس انہوں نے ریپبلکس کے اور سٹیٹس کے دیئے تھے مسلمان دانشوروں نے مفقروں نے فلسفز میں آنے والے وقتوں میں خاص طور پر اباسی دور میں ان کے ترجمے کیے ان کی ٹرانسلیشنز کی ان پر کمنٹری لکھی ان کو حفاظت سے رکھا اور کئی سو سال کے بعد جب مسلمانوں کا زوال ہوتا ہے اندلوسیہ سے پھر یہ سارے ورک سارے تمام علمی کام جو پرانی قدیم دنیا کے تھے دوبارہ ترجمے کیے گئے یوروپیر لائنگویجز میں اور ان کو واپس دئے گئے آج اگر دنیا کے پاس پرانی گریک لٹریچر اور فلسفی اور آئیڈیالوجی موجود ہے تو وہ صرف اس لیے کہ مسلمان ٹولرنٹ تھے ان کو رد کرنے کے لیے علمی بحیثیں کی ان کو علمی بنیادوں پر رد کیا ان کے مقابلے میں مسلم فلسفی بیلڈ کی مسلم ڈاکٹرنز بنایا اور اس پر پوری ساتھ کی گئی جو کلام اور فلسفہ پر بحث کرتی تھی علم کلام اس تمام اسلامی اصول پر پر زندگی گزارنے کے معاملات میں تھا اور فلسفہ وہ کہ جو دوسری تحذیبوں سے یہ لے کر آئے تھے اور اس کی اوپر انہوں نے بحث کر کے ثابت کیا تو ان میں کیا غلطی ہے کیا خرابی ہے اور کہاں پہ یہ راہ سے بھٹک گئے یہ اتنی بڑی ایک دائمنشن تھی اسلامی سیولیزیشن کی کہ اپنے اس دور میں کہ جب تلوار سے یہ بڑی بڑی تحذیبوں کو پیچھے ہٹا رہے تھے بڑی بڑی امپائرز کو پیچھے ہٹا رہے تھے وہاں پر جو خیر ملتا تھا ان کو اس کو قبول کر کے اسلامی تحذیب کے اندر شامل کر لیا جاتا تھا یہ سٹرنٹھ ہے اسلامی سیولیزیشن کی کہ اسلامی تحذیب مقامی کلچر کو تباہ نہیں کرتی اس کو ریفارم کر کے اسلام میں جذب کر لیتی ہے یہاں پر ہم کچھ بڑی حیرت انگیز مثالیں دینا چاہیں گے ایک بڑی خوبصورت مثال ہمارے سامنے یہ ہے کہ تقریباً حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں اندلوسیہ فتح ہو چکا تھا سپین فتح ہو چکا تھا اور وہاں پر ایک مسلمان جنرل حور بن عبد الرحمن انہوں نے ایک ڈائری لکھی یہ ڈائری تقریباً آج سے تیرہ سو سال پہلے لکھی گئی ہے اور اس کو ترجمہ کر کے عربی زبان سے سپینش میں سپینش آرکائز میں یہ رکھا ہوا ہے آج بھی اندلوسیہ میں اور انیس سو دس میں دوبارہ ترجمہ کیا گیا ان کا انگریزی میں اور اس میں سے چھوٹا سا اقتباس ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ جب مسلمان نئے اندلوسیہ میں گئے تھے ایک نئے کانٹیننٹ میں ایک ایسی جگہ جہاں پہ بلکل ایک نئے مذہب کے لوگ بسا کرتے تھے اور مسلمانوں نے جا کر وہاں پر اپنی سلطنت قائم کی تو وہاں کے حالات کیا تھے یہ یاد رکھی گا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور ہے تو ہم چھوٹا سا اس ڈائری میں سے کوٹ کرتے ہیں آپ کے سامنے ہر لکھتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز سے درخواست کی ہے کہ میں اندلوسیہ میں چار فوجی گیرزن قائم کرنے کی اجازت دیں بلکل اسی طرح جس طرح سیدنا عمر فاروق نے کوفا اور بسرا میں دو نئے گیرزن قائم کیے تھے ہم یہاں اس لیے مقیم ہیں کہ یہاں کے لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں وہ خود کو آزاد محسوس کرتے ہیں ہماری حکومت کے دوران یہاں مکمل امن ہے یہودی اور عیسائی مسلمانوں کے ساتھ مل کر بے خوف ہو کے رہتے ہیں یہاں کسی قسم کا کوئی ادم احتقام نہیں ہے کوئی فساد سیاسی یا مذہبیاں واقع نہیں ہوا لیکھیں یہ ایک حیرت انگیز کومنٹری ہے اس وقت دنیا میں ہر جگہ یہ قانون ہے کہ جب افغانستان میں آ جا دیکھئے جب فورن فورسز افغانستان میں داخل ہوئی ہیں تو مقامی عبادی نے ایک ریزسٹنس بلڈ کیا ان کے خلاف تحریک مضاحمت پیدا ہوئی ہے اسی طرح عراق میں یا دنیا میں کسی بھی جگہ جب ایک فورن فورسز جاتی ہیں جن کا مذہب بھی مختلف ہو ویلیوز بھی مختلف ہو اقدار بھی مختلف ہو تو مقامی عبادی تحریک مضاحمت بلڈ کرتی ہے ان کو سینے سے لگا کر ان کی حکومت میں امن سے نہیں رہنا چاہتی یہاں پر جو ہر کی جو ڈائری ہے مزید ہم اس میں سے پڑھتے ہیں آپ کے سامنے پھر آگے لکھتے ہیں وہ کہ جیسا کہ اسلام کے شروع کی چند دہائیوں میں آتش پرستوں نے عراق میں چند مشکلات پیدا کر دی تھی بلکل اسی طرح ہم مسلمانوں کو بھی سپین میں کچھ مشکلات کا سامنا ہے مگر وہ اس وجہ سے ہے کہ جو مقامی عمراء تھے جو الیٹ تھی جو ان کے اشرافیہ تھا اور جو ان کے طاقتور لوگ اپنی عوام پر ظلم کرتے تھے وہ اس بات سے نفرت کرتے ہیں کہ ہمارے عدل اور انصاف کی وجہ سے ان کو عوام کے برابر کھڑا کر دیا گیا یعنی جو معاشرہ وہاں قائم کیا گیا اس میں اتنی مساوات تھی اتنا عدل تھا اتنا جسٹس تھا کہ جو وہاں کی الیٹ ایکسپلائٹنگ کلاس تھی جو ایکسپلائٹ کیا کرتی تھی اپنے غریبوں مسکینوں کو اب اس کلاس کو نیچرلی برا لگتا ہے اور وہ ہر قسم کی سادش کرنے کی کوشش کرتی ہے آگے لکھتے ہیں اپنی اس ڈائری میں اگرچہ سپین میں صورتحال قابو میں ہے اور دن بدن بہتر ہوتی جا رہی ہے اس کے باوجود میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ دمشق میں موجود خلیفہ کو سرزمین میں زیادہ اہل گورنر تائینات کرنے چاہئے میں ایسے گورنر کی ماتحتی میں کام کرنا بخوشی اپنی عزت افضائی سمجھوں گا اور اس خواہش کا اظہار میں امیر المومنین کے سامنے کر چکا ہوں اور اس کے بعد ڈائری کے جو اگلے نوٹس اور انٹریز ہیں اس میں حضرت عمر بن عدل عزیز کے انتقال کا ذکر بھی کرتے ہیں یہ ایک پہلی ریکارڈڈ ڈائری ہے سپین کی تیرہ سو سال پہلے لکھی گئی تھی جو وہ حیرت انگیز تصویر آپ کو دکھاتی ہے کہ جب مسلمان کسی جگہ پر پہنچے ہیں از اکیپیشن فورس ان کو اکیپیشن فورس کے طور پر نہیں لیا گیا ان کو لیبریٹرز کے طور پر لیا گیا ہے جنہوں نے آزاد کرائے ہیں لوگوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اور جب تمام لوگ اللہ کی غلامی میں آئے اور تمام لوگوں کو سکون نصیب ہوا اس کے بعد جو تہذیبیں بلڈ ہونا شروع ہوئی لوگوں نے اپنے بہترین وسائل پھر اسلام کی خدمت کے لیے معمور کرنے شروع کیے تو یہ بات کہ اوور نائٹ اسلامی تہذیب اروج پہ سائنس اور ٹکنالوجی کے نہیں پہنچ گئی جو بات ہم نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ پہلے آئیڈیالوجی کو مضبوط کیا گیا اس کے بعد سوشل سائنسز اور گورننس کو مینج کیا گیا جب خلافت راشدہ کے دور میں کہ جہاں جن جن علاقوں میں مسلمان فتح کرتے گئے ایسی شاندار تہذیب بنائی گئے کہ باقی دنیا کے لوگ دیکھ کے دنگ رہ جائے کرتے تھے یہ تہذیب اور پھر خود انوائٹ کرتے تھے مسلمانوں کو کہ آپ آئیے ہم آپ کی غلامی میں رہنا عزت اوزائی سمجھیں گے اپنی اور جو وسائل اور خزانے تھے وہ لاکہ مسلمانوں کو پیش کرتے مسلمان بھی اس علم کو جو ان کو دیا جاتا اس میں سے جو بہترین کام کا علم ہوتا وہ نکال کا پوری دنیا میں پھیلاتے اور تقسیم کرتے یہاں پر ہم ایچ جی ویلز ایک بہت بڑا رائٹر ہے مغرب کا اس کا کوٹس دینا چاہیں گے کہ وہ اس مسلمان تہذیب کے بارے میں تمام ترتاثبات کی باوجود کیا کہتے ہیں کہتے ہیں اسلامی تعلیمات نے جس احسن طریقے سے معاملات تیہ کرنے اور حسن سلوک جیسی عظیم روایات کو چھوڑا ہے اور شرافت و نجابت اور صبر اور برداشت کے ذریعے لوگوں کو متاثر کیا یہ آلہ درجے کی انسانی تعلیمات ہیں اس کے علاوہ یہ قابل عمل بھی ہیں یہ تعلیمات ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیتی ہیں جس میں سخت گیر اور ظالم لوگ اور مشترکہ زیادتی اور نائنصافی جیسے عمل دوسرے معاشروں کی نسبت کم ہوتا ہے اسلام حلیمی اور توازوں سے لبریز مذہب ہے یہ مجبور ہے ایچ جی ویلز یہ کہنے میں اپنے تمام ترتاثبات کی باوجود کہ جو تہذیب اسلام نے قائم کی جس کی مثال نہ یہ پہلے دے سکے نہ اس کے بعد اس کی بنیادیں رواداری محبت ٹالرنس اور انسانیت پر مبنی تھی اسی طرح برنارڈ رسل ہسٹری آف دی ویسٹن فیلسفی میں لکھتا ہے کہ جس دور کو ہم تاریخ دور تصور کرتے ہیں اس کے لیے یہ اسطلعہ استعمال کرنا غلط ہے کیونکہ اس کا حوالہ مسلمانوں کی طرف ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہندوستان سے لے کر سپین تک اسلام جیسی تابندہ تہذیب نے اس وقت ترقی کی ہندوستان سے سپین تک اس وقت نصارہ نے جو کچھ کھویا وہ تہذیب نہیں تھی بلکہ اس کے برقس کچھ اور تھی ہمیں یہ لگتا ہے یعنی اس نے مغربی نقطہ نظر سے کہا ہے کہ مغرب کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یوروپی تہذیب بھی ایک تہذیب ہے لیکن یہ صرف ایک ستائی خیال ہے اس میں حقیقت کا کوئی تعلق نہیں ہے برنارڈ رسل ہسٹری آف دی ویسٹرن فلوسفی یہاں پر ہم آپ کو کچھ اور مثالیں دینا چاہیں گے کہ جو مغربی دانشوروں نے اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چو کچھ کہا ٹومس کارلائل ہیروز ان ہیروز ورشپ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھتے ہیں کہ عربوں نے اس صدی کے دوران ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم گویا روشنی کے مینار بن کر اتھرے ان کی چمک نے ایک دھماکہ خیز مواد کی طرح دہلی سے غرناطہ تک ہر طرف روشنی پھلا دی یوں اس عظیم وجود نے ایک جگہ بیٹھ کر چاروں طرف روشن کر دیا اور جس جس شخص تک یہ روشنی پہنچی وہ خود دھماکے سے خود روشن ہو گیا یعنی اتنا حیرت انگیز انٹروڈکشن اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر جو اٹھارہ سو چالیس کے آس پاس لنڈن میں اس نے سیریز آف لیکچز دیئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ان کو آج پڑھ کر لگتا ہے کہ کس عقیدت اور محبت کے ساتھ تومس کارلائل حضور کے بارے میں ذکر کر رہے تھے ہم پورا کریڈٹ تومس کارلائل کو دینا چاہیں گے کہ جس عشق اور پیار کے ساتھ اس نے حضور کا ہم لیکچز میں ذکر کیا ہے اگر وہ لیکچز کہیں سے آپ کو ملے تو ضرور لے کے پڑھئے گا ہیروز ان ہیروز ورشپ انڈ دی ہیرویک ان ہسٹری یہ ایک سیریز آف لیکچز ہے اور اتنے پیار سے لکھے گئے ہیں کہ آج بھی انسان اس کو پڑھ کر مصور ہو جاتا ہے کہ حضور کی شان میں اس نے کتنی خوبصورت الفاظ استعمال کیے اسی طرح پیرس بٹلر مغربی تہذیب کے حوالے سے لکھتا ہے کہ مغربی یوروکوی ثقافت کا کوئی تاریخی طالب علم بھی دورِ وسطہ کی دانشورانہ روایات سے اس وقت تک مستصفیز نہیں ہو سکتا جب تک وہ اسلام سے صحیح معنوں میں بہرور نہ ہو اسی طرح مانگوبری وات لکھتے ہیں یورپ چونکہ اسلام مخالف پالسیوں پہ گامزن تھا لہٰذا انہوں نے مبالغہ آمیزی اس طرح کی اور یہ تصور دیا ہے کہ اسلام کی ترقی یونان اور رومیوں کی تہذیب کی مرہون منت ہے دیکھیں یہ بات جو ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ جب مسلمانوں نے شام اور مصر کو فتح کیا تو جو پوری تہذیب ان کی مسلمانوں کے ہاتھ لگی اس میں بہت کم لٹریچر ایسا تھا بہت کم مٹیریل تھا جو مسلمانوں کے لیے کام کا تھا ایک تو وہ سائنسز تھی یعنی خاص طور پر میڈیسن یونانی میڈیسن مسلمانوں نے لی اس میں کوئی غیر اسلامی چیز نہیں تھی اس کو لے کے مسلمانوں نے پوری دنیا میں پھیلا دیا اور کریڈٹ دیا یونانیوں کو کہ یہ یونانی طب ہے لیکن جو فلسفہ تھا اس میں 99 فیصد تو شرک اور کفر تھا اور ایسی خرافات تھیں اور دیو مالائی باتیں تھیں جن کا اسلام سے دین سے تاریخ سے حقیقت سے کوئی واسطہ تعلق نہیں تھا اس کو مسلمانوں نے پرے کر دیا لیکن اس میں بھی وہ تمام باتیں جن کا تعلق ریاست کی تعمیر سے تھا ریپبلک خاص طور پر پلیٹو کی جو کتاب اور جدید دور کی ریاستیں حکومتیں کیسے بنتی ہیں اس قسم کی تمام معاملات اور کتابوں کو مسلمانوں نے ری بیلڈ کیا ٹرانسلیٹ کیا اور اس پر مزید بحث کی حاشیے لکھے اور کمنٹریز لکھے تو یورپ نے یہ تصور دیا کہ جیسے مسلم پولیٹیکل تھارٹ فراسس سارا کا سارا رومنز اور گریک فلسفی سے مغربی تاریخدان یہ لکھتے ہیں لیکن خود یہ و وات منگومری وات یہ لکھتا ہے کہ یورپ کی مخالف اسلام مخالف پولسیوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ اسلام کی ترقی یونان اور رومیوں کی تہذیب کی مرہون منت ہے لہٰذا آج کی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے غلط دعووں کی پشت پناہی نہ کریں سچ بول رہا ہے کہ ہم اپنے جھوٹے دعووں کی پشت پناہی نہ کریں اور جو کچھ ہم نے عربوں اور اسلامی دنیا سے حاصل کیا ہے اس کا واشگاف الفاظ میں اعتراف کریں ونگومری وات یہ ہم نے آپ کو تھوڑی سی ایک گلمسز دی ہیں تھوڑی مثالیں دے کر ہی بتایا کہ جو اچھے اورینٹلسٹ ہیں جو مغرب میں وہ بلکل پوری طرح اکنالیج کرتے ہیں کہ مغرب کو بنانے والے انسانیت کو آج تہذیب بل کرنے والے وہ اسلام کا وہ قرون اولا کا دور ہے جس کو مغرب دارک ایجز کے طور پر لکھتا ہے جو بنو عمیت کے دور میں حکومت وجود میں آئی اس کا اپنا ایک مزاج تھا بنو عباس کا اپنا مزاج تھا یہ آہستہ آہستہ مسلم سیولیزیشن پراغرس کی طرف جا رہی تھی جیسے ہم نے ارس کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور نبوی کا مزاج اور تھا وہاں کنسولیڈیشن ہو رہی تھی انسان سازی ہو رہی تھی کردار سازی ہو رہی تھی قرآن کا نزول کیا جا رہا تھا قوانین دیا جا رہے تھے کائنات کی ہر مثال مسلمانوں کے آگے عملی طور پر حضور کی سیرت مبارکہ سنہ مبارکہ سے قرآن پاک نزول سے ثابت کی جا رہی تھی کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں جو تم صدیوں تک تہذیب قائم کرو گی اس کی بنیاد دور نبوی میں رکھی جا رہی اس کو آگے ایکسپینڈ کرنے والے خلافت راشتہ جنہوں نے انٹرنل کنسولیڈیشن کے ساتھ پوری امت میں پوری دنیا میں اس تہذیب کو پھیلانے کے لیے ملٹری ایکسپیڈیشنز اور کیمپینز کو لانچ کیا اور ساتھ ساتھ سوشل سائنسز پر اتنا ایکسٹنسیف کام کیا گیا مسلم فلوسفی میں آئیڈیالوجی میں رول آف لاؤ میں قوانین سازی میں مینجمنٹ میں گورنس میں ٹیکسیشن میں وہ تمام کام کی بنیاد رکھ دی گئی لیکن سٹل فیزیکل سائنسز میں ریسرچ انڈ ڈیولپمنٹ میں انونشنز پر خلافت راشتہ میں کام نہیں کیا گیا یہ سارے کام بنو امیہ اور بنو اباس کے دور میں کہ جب اسلامی تہذیب بلکل سٹیبل ہو چکی تھی امن و امان قائم ہو چکا تھا لائن آرڈر مضبوط اور مستاقم تھا مرکز مضبوط تھے اور مسلمان پوری دنیا سے تہذیب اور سیولیزیشن اور نالج جو اس وقت دنیا میں موجود تھی اس کو جمع کر چکے تھے پھر اس کو کمپائل اور پروسس کر کے نئی انویشن ریسرچ ڈیولپنٹ ماتھمائٹکس نئی سائنسز ڈیولپ کی گئی جو اس سے پہلے انسان نے کبھی نہیں دیکھی تھی اسی طرح بنو امید کا مزاج عربی تھا more Arabs in nature ان کی تہذیب کے اندر عربی زبان زیادہ dominant رہی رائج رہی بنو امید ہی کی ایک برانچ سپین گئی تھی اندلوسیہ گئی تھی عبد الرحمن الداخل جو اول وہاں پہ پہنچ کے جس نے ایک امید ڈانسٹی امید خلافت اندلوسیہ میں قائم کی اور وہاں جا کے اس نے عربی تہذیب کو جو ڈیولپ کرنا شروع کیا تو علامہ اقبال نے بہت خوبصورت ایک نظم لکھی ہے اس بات پر کہ جب عبد الرحمن داخل نے اندلوسیہ میں جا کر خجور کا پہلا پودا لگایا یعنی عرب سیولائزیشن کو اپنے ساتھ لے کر گیا اور اس پر ایک نظم کہی اس نے اور علامہ اقبال نے عبد الرحمن الداخل کی اس نظم کا منظوم ترجمہ کیا ہے جو کلام اقبال میں اندلوس میں خجور کا پہلا پودا لگانے کے بعد عبد الرحمن کے نام سے منصوب کر کے موجود ہے اقبال کے کلام میں آپ کو بار بار رومانوی طور پر ریفرنسز ملتے ہیں اندلوسیہ کے سپین کے کیونکہ واقعی سپین ہمارا ایک ایسا ہیریٹیج ہے جس پر ہم آئندہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے اس قابل ہے کہ اس پر مسلمان امت فخر کرے ایک وقت میں بغداد یعنی جس کی جو پوری دنیا میں ایربین نائٹس اور الف لیلہ اور الادین کے کہانیوں سے پوری دنیا میں اس وقت بھی مشہور تھا اور آج کے مغرب کے بچے بھی اسی حوالے سے اس کو جانتے ہیں اور دوسری طرف جو اندلوسیہ کی بہت مشہور ایک تہذیب بلڈ ہوئی جو آج تک پوری دنیا کو انفلوینس کرتی ہے اباسی دور میں بنیادی طور پر چونکہ اباسیوں کا مرکز بغداد تھا تو بغداد نے اس وقت پوری دنیا میں ایک رومانوی حیثیت اختیار کی خلیفہ حارون رشید اور مامون رشید تو خاص طور پر کیونکہ مامون رشید نے تو اپنے ہاں سب سے بڑا سائنس این ٹکنالوجی ریسرچ ڈیولپنٹ سنٹر بیت الحکمہ قائم کیا جہاں پر پوری دنیا سے سائنٹسٹ آ کے ریسرچ اینڈ ڈیولپنٹ کرتے تھے اس کی مثال ہم آپ کو خود مغربی سورسز سے دیتے ہیں ڈاکٹر ویلیم ڈریپر ہسٹری آف انٹیلیکچول ڈیولپنٹ آف یورپ میں لکھتے ہیں خلفاء کے دور حکومت کے دوران پڑھے لکھے عیسائیوں اور یہودیوں کو نہ صرف انتہائی عزت اور احترام دیا جاتا تھا بلکہ انہیں انتہائی ذمہ داری کے حامل عہدوں پر بھی فائز کیا جاتا تھا اور انہیں حکومت میں عالی سطح کی نوکریوں دی جاتی تھی خلیفہ حارون رشید اس بات کی بلکل پرواہ نہیں کرتا تھا کہ علم کا حامل شخص کس ملک اور کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے بلکہ وہ علم کے میدان میں اس کی مہارت کو دیکھتا تھا دیکھئے دنیا میں جن ویلیوز کی جس ٹالرنس کی جس عدب کی ہیومن رائٹس کی بات آج 21 صدی میں دنیا کرتی ہے ہزار سال پہلے خلافت راشدہ میں اس کے بعد آنے والے وقتوں میں قرون اولہ میں ہر مسلمان تہذیب میں یہ بات بغداد کی ہو رہی ہے خلیفہ حارون رشید کے حوالے سے اس کی پیرلل سیولائزیشن اندلوسیا میں قائم تھی وہ بھی مسلمان اور وہاں پر بھی یہی ویلیوز تھے ہمیں ماننا پڑے گا اس بات کہ اسلامی تہذیب اگر دنیا میں پھیلی ہے تو اپنے ٹالرنس اپنے اتدال اپنی انلائٹنمنٹ کی وجہ سے اپنی اس روحانی اساس کی وجہ سے کہ جس نے اس کو دنیا کی عالی ترین تہذیب بنا دیا جس کی بنیاد روحانی اور مذہب کے اوپر تھی جس کی اساس انٹلیکٹ کے اوپر تھی اور جس کی میراج انسانیت کے کمال پر تھی انسان نے اس سے پہلے اور اس کے بعد ایسی تہذیب اس لیے نہیں دیکھی کہ پہلی تہذیبوں میں بھی روحانی اور دینی اساس نہیں تھی اور آج بھی جو تہذیبیں ہمیں پچھلے دو سو سال میں نظر آتی ہیں جو رینسل اور ریفورمیشن کے بعد بنائی گئی ہیں یہ وہ ایسی تہذیبیں ہیں جو شاخ نازک پر بنی ہیں جو اپنے خنجر سے آپ کدکشی کر رہی ہیں جنہوں نے دنیا میں ایسا فساد اور دفان برپا کر دیا ہے کہ انسان حویس لالچ اور گریڈ کی وجہ سے انسانوں کو تباہ برباد کرتا پھر رینسلیں تباہ ہو رہی ہیں سمندر پلوٹ کر دیے گئے ہیں اوزون تباہ ہو گئی ہے دنیا میں رین فورس جلائے جا رہے ہیں صرف تہذیب کے نام پر جو فساد برپا کیا جا رہا ہے ایسی کوئی چیز مسلمان آٹھ سو سال کے دور میں کبھی نہیں ہوئی کہ جب مسلمانوں نے سائنس، ٹکنالوجی، اخلاقیات، موریلٹی، فلوسفی اور ریلیجس سائنسز کے لحاظ سے دنیا میں اپنا لوہا منوایا اور پوری دنیا پر راج کیا حکومت کی عزت اور عبرو کے ساتھ تو اگر ہم جو پہلا فیز تھا وہ پہلا فیز ہماری آئیڈیالوجی کو اسٹیبلش کرنے کا تھا جو خاص طور پر دور انبوی کا پھر خلافت راشدہ کا دور جس میں ملٹری کیمپینز کے ذریعے اس آئیڈیالوجی کو پھیلائے گیا اس کے لیے راستہ صاف کیا گیا اور اسی دور میں مسلمان انگیج ہوتے ہیں دوسری تہذیبوں سے اور ان کی خیر ان کی اچھائی اپنے اندر قبول کرتے چلے جاتے ہیں اور دوسری تہذیبوں کے لوگ مسلمان اخلاق اور کردار اور مسلمان تہذیب کو دیکھ کر اپنے خزانے لاکر اسلامی تہذیب کے دامن میں ڈالنا شروع کرتے ہیں اور یہ تہذیب ان کو قبول بھی کرتی ہے ابزوب بھی کرتی ہے ان کو ڈیولپ بھی کرتی ہے اور ان کو روج پر بھی لے جاتی ہے پھر ساتھ ساتھ جو تیسرا دور ہے اس سے پہلے کہ مسلمان سائنس و ٹکنالوجی کی طرف جائیں مورل ویلیوز کو لوگ کو سوشالوجی کو فلوسفی کو سوشل سائنسز کو گورننس کو اسٹیبلش کیا گیا اور پھر آخر میں پیور ریسرچ انڈیولپمنٹ جس کے اندر ہم نے ارز کیا آپ سے کہ روبوٹکس ماتمیٹکس انجنیرنگ کیمسٹری ایسٹرونمی اسی قسم کے اور میڈیسن اور اسی قسم کے جدید دور کے ایسی ایسی ریسرچ انڈیولپمنٹ کی گئی کہ جس کی آج تک بازگشت بھی سنائی دیتی ہے اور تمام مورڈن سائنس جس پر بلڈ کر کے آج آپ کو وہاں نظر آتی ہے جہاں آپ اس کو دیکھتے ہیں اسلامی تہذیب کے یہ کنٹریبیوشن یہ خزانے اور وہ کون کون لوگ تھے جنہوں نے اس مسلم تہذیب کو اس مقام تک پہنچایا ان میں فلوسفرز دانشور مستکس جو اس تمام تہذیب کے عروج میں جب دنیا مادیت کی طرف چلی جاتی ہے پہلی سیولیزیشنز تباہ اس لیے ہوئی تھی کہ جب ان کو بہت زیادہ خوشحالی مل گئی بہت زیادہ روپیا اور پیسہ ان تک آ گیا بہت زیادہ پھیل گئی تو ان کی روحانی اساس ان کی سپریچول بیس وہ ختم ہو جاتی دنیا میں ملوث ہو جاتے ہیں آؤ تمہیں سنائے تاریخ و امم کی آئے شمشیر و سنہ اول اور تاؤس و رباب آخر تہذیبیں اس طرح تباہ ہوتی ہیں کیوں اسلامی تہذیب چودہ سو سال تک قائم ہے اور قرون اولہ میں تو خاص طور پر آٹھ سو سال تک ایک مضبوط بنیادوں پر کھڑی رہی اس کی وجہ انجینئرنگ میتمیٹک سائنس اور ایسٹرانومی نہیں تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ہزاروں کی تعداد میں اس تہذیب میں ہر دور میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے جو اس کی روحانی اساس کو قائم رکھتے رہے یہ میسٹکس تھے یہ فلوسفرس تھے یہ دانشور تھے یہ وہ لوگ تھے کہ جہاں ایک طرف آپ کو حسن بسری اور جنید بغدادی اور شیخ عبدالقادر جلانی نظر آتے ہیں تو وہیں پر آپ کو امام غزالی جلال الدین رومی اور ابن سینہ جیسے دانشور بھی نظر آتے ہیں کہ جو اگر یہ لوگ اس تہذیب میں نہ پھیلے ہوئے ہوتے تو جو ایکسپینشن مسلمان سیولائزیشن کی ہو چکی تھی اس کے بعد اس تہذیب نے کرپٹ ہو جانا چاہا یہ جو کرپٹ نہیں ہوئی اس نے اپنے اعتدال کو قائم رکھا اور مسلسل ترقی کرتے رہی اور انسانیت کو فلاح دیتی رہی وہ ان سوشل سائنسز کی وجہ سے ان مسٹیکل ڈائمنشنز کی وجہ سے اس روحانی اساس کی وجہ سے اور اس دینی بنیاد کی وجہ سے تھی کہ جو مسلسل اس کے عالی ترین علماء نے اس کو جس بنیادوں پر قائم رکھا اور سائنسدانوں کو موقع دیا کہ وہ جدید دنیا کی ریسرچ اور ڈیولپنٹ بھی کریں اور معاشرہ کرپٹ نہ ہو یہ اگین ایک حیرت انگیز پہلو تھا اسلامی تذیب کا جس پر ہم تفصیل سے انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے